ان کی کمر پہ زخم بن گئے ہوئے اور ایسے گلے سڑے زخم جو ہیں وہ کسی دوائی کو مان نہیں رہے ہوتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اومیو ڈاکٹر محمد اکتر اور آج میں ان مریضوں کے لیے جو بہت پریشان ہیں گھروں میں داقل ہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یا ہاسپل کے بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی کمر پہ زخم بن گئے ہوئے اور ایسے گلے سڑے زخم جو ہیں وہ کسی دوائی کو مان نہیں بہت ساری میڈیسن کر رہی ہوتے ہیں کریمز استعمال کر رہی ہوتے ہیں لیکن بس زخم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے کسی طرح جو شگر پیشنٹس ہیں ان کے جو زخم خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور گل سڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی قسم کے بھی عیسین درو کیشن جو سکن سے ریلیٹڈ ہیں کہ خراب کر رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ان کے لئے ایک شاندار اومیپیتک پر ملا لے کر آذر ہوا ہوں اس کو سپری فارم میں آپ نے بنانا ہے صبح پہل شام زفتوں پر اس کا سپری کریں انشاءاللہ چب دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ زخم جو ہیں وہ دمیل ہونا شروع ہو گئے ہیں ہیلنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ ان کی جو گوشت ہیں ان میں فریشنس آنے شروع ہو گئی ہے اور وہ زخم جو ہیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں نوڈ کر لیجئے سب سے پہلے ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ان سارے مدر ٹینچرز کو ایک ہنڈرڈ ایمیل کی پری والی باڈل میں کٹا کریں اوپر سپری پمپ لگائے اور اس کو کور دے کے رکھیں اور اس کا سپری جو ہے وہ دن میں تین دفعہ آپ نے ان زخموں میں کرنا شروع کر دیں کوئی ڈریسنگ کی ضرورت نہیں ہے نمکین پانی سے صاف کر لیں تو اور اس کے بعد یہ سپری کرنا شروع کر صبح اور دپیر شام اس پہ دن میں تین دفعہ یا چار دفعہ جب آپ دیکھیں کہ زخم جو ہے وہ بہنا شروع ہوا ہے یا اس میں پڑی سی گندگی آئی ہے تو آپ ان پہ یہ سپری کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ ریزلٹ اس کا کہ ایک تو سمیل ختم ہو جائے گی بدبوخ ختم ہو جائے گی اور ہیلنگ شروع ہو جائے گی مریضوں کو اچھی پراک پر رکھیں ان کو کیمہ اور گوشت اور سوک اور جوسس جو ہیں وہ کسیر مقدار میں دیا کریں تاکہ ان کی جو ہے درائنیس سے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس آئے گا اس کو آسان سے تیار کیا جا سکتا ہے لائک کریں اس کو دوسروں کو بھی پتائیں تاکہ جہاں جہاں مریض پڑے ہیں زخموں والے بیٹ سوز والے شگر والے اور سکین پرابلمز والے جو کھڑے ہیں وہ اس سپری کو تیار کریں گھر میں استعمال کریں انشاءاللہ ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اچھے ٹپس لینے کے لیے ہمارے کاؤنٹ کو فارو کیا کیجئے شکریہ